اعوذ باللہ میں شیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ ویڈیو ہے شاید آٹو اسلامباد سے کلٹس کاری پہ ہے پہلے تو اس لئے اب دیکھیں گے کہ یہ ویڈیو میرے کون سے چینل پہ اپلوڈ ہوتی ہے نئے چینل پہ یا پرانے پہ نئے چینل کا میرا تھوڑا مسئلہ بن گئے ہیں جس کی ریکوری وغیرہ پاسورٹ نہیں ہو سکتی تو اس میں کوئی آگیا تو ابھی میں کوشش کروں گا لیکن کلٹس کی یہ ویڈیو میں آپ کو بنا رہا ہوں آج کلٹس میں جو فارٹ آ رہا ہے اس میں ابھی ہم یہ جو چیزیں کھول رہے ہیں ٹریننگ اس کی تو سب سے پہلے اس میں لیک کی پوزیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ہم نے کھولے ہوئے ہیں لیکن اس کے انجیکٹر پس جو آ رہے ہیں گاڑی پہ تقریباً وہ 3.20 انجیکٹر پس آ رہے ہیں ابھی انہوں نے یہ کام کرایا ہوا ہے یہاں کے مارکیر میں یہ راولپنڈی کے سلطان دکھوئے میں اس میں اس کی بٹر فلائی لگی ہوئی ہے لیکن اس کو یہ جو چوک لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ مہران گاڑی کی چوک لگی ہے اس میں آئی سیوال کی یہ چوک مہران کی لگی ہے یہ دو چیزیں میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ نے دورانے ٹریننگ آپ نے فیل مائلیج کے لیے جو لازمی ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ اس کا سیزن سنسر ٹیپٹ ہم کرتے ہیں ٹیپٹ اس کے کراتے ہیں ساتھ اس کا انٹیک کھولتے ہیں انٹیک میکسر گاڑی اوپر تو نہیں کھول ہے لیکن اس گاڑی کے انٹیک اس لیے کھول رہے ہیں کہ اس میں انجیکٹر پلس کا جو انشوہ آ رہا ہے اس کے لیے انٹیک اس کا سروس کرنا پڑے گا ٹیپٹ ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں اور اچھا یہ پڑا ہے اس کا اکسیجن سنسر جو کہ سروس کے لیے ہم نے رکھا ہوتا ہے کیڑک مینے روال ہے اس میں ہم یہ اکسیجن سنسر اس کا سروس کرتے ہیں اکسیجن سنسر کی ریڈنگ نہیں چل دی ہے انجیکٹر اس کے کھولیں گے اس کو میں دوسرا لگاتا ہوں اس کا ٹیپی سنسر جو اس میں اپنا نہیں ہے ٹیپی سنسر جو یہ ٹیپی سنسر اس میں جپانی ٹیپی سنسر لگا ہوئے جس وجہ سے یہ ٹیپی سنسر اور چوک اور یہ اترارٹر میں تھوڑا لاکھ پیدر سے مست ہے اس وجہ سے ہم اس کو مکمل اترارٹر دوسری لگا رہے ہیں اب اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ اس کی کیا قیمت ہے تو مکمل اترارٹر کی یہاں پہ پندرہ ازار قیمت ہے وہ بھی پاکستان سیمپل اترارٹر کی اور پاکستانی ٹیپی سنسر والے کی ٹھیک ہے نا تو یہی یہاں پہ ساتھ ہم آ جاتے ہیں جی اس میں سکینر ساتھ یہ ہے کہ فیول پریشر چیک ہو گئے اس کا تقریباً سکسٹی پائی پی ایسائی ہے جو کہ ٹھیک ہے چل جائے گا سکسٹی پلس پی ایسائی پریشر اس کا ہونا چاہیے اب بھی میں آ جاتا ہوں گاڑی میں گاڑی میں تو ہم نے اب بھی چیزیں کھول نہیں ہے اب اس میں یہاں پہ جو مسئلہ آ رہا تھا ریڈنگ میں دیکھیں ایک تو اس میں جو ایسیم لگا ہوا ہے وہ لگا ہوا ہے اس میں انڈین انڈیا کا ایسیم لگا ہوا ہے انڈیا کی ایسیم کی کیا نشانی ہے وہ میں آپ کو گاڑی جب سکین کروں گا وہ بتا دوں گا اور ساتھ اس میں جو انجکٹر پلس تھے وہ آہ ٹری پوائنٹ ٹوزیرو آ رہے تھے ایکسیسن سنسر نان ایکٹیو تھا وہ ریڈین کا گراف نہیں چل رہا تو ظاہر بات تو پھر اس میں تو کھانے اس کو تو لازمی ایکٹیو کرنے تو یہ کچھ چیزیں ہیں اس میں پلگ جو اس میں یوز کیا ہوا ہے دیکھیں اس میں یہ پلگ نہیں ہے اس میں آپ نے سمپل انڈیٹ ہے کہ وہ پلگ لگایا کریں جو ایکسیلائی میں اور اس میں پلگ آیا ہو اس میں دیتا ہے ایکسیلائی میں کھانے کی تو 20 سے 22 کی ایوریج جاتی ہے میکسیمم یہ گاڑیاں نانگ پر 20 سے 22 تی نارمل ایوریج ہے ٹھیک ہے نا مزید یہ چیزیں چے ہڑھ کر کے انٹریک اس میں آ رہا ہوں اس کو سروس کرتا ہوں اور پھر اس کو سکیننگ پر آپ کو میں یہ دکھاتا ہوں اس ویڈیو اس نے میری بنائی کے پہلے تو پروگرام نہیں تھا لیکن جب میں نے گاڑی کھوڑی پتہ چلت کہ اس کے کام ہوئے ابھی دو دن پہلے تو ابھی میں اس کو کھول رہا ہوں سارا کھول اور اس کے انجیکٹر بھی مشین پر سروس میں کرو ہے ساتھ ہی مزتا ہے اور ہوتا ہے ڈیلی کی یہ کلٹس گاڑی کھڑی ہے اس کے پیچھے بھی وہ کلٹس گاڑی کھڑی ہے تو آئی دن ہمارے پاس ایک دو دن دو تین کلٹس گاڑی آتی ہیں جو کہ میں ویڈیو اس لیے نہیں بناتا میں نے سٹارٹ دو تین بیٹر بنائی ہوئی ہیں وہ شوڑی میں لیکن جو ڈیلی ہم پہ دو گاڑییں کلٹس یا نیسان ڈیلیس وغیرہ سے گاڑیاں آتی رہتی ہیں تو اس کا ہمارا یہ ایکسپیرینس ہو گیا کہ ہم کبھی بھی آپ کو آئرکیم کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ فون پہ نہیں بتا سکتے کیونکہ آئرکیم کی جو مسکے ہوتے ہیں آپ ڈون کے گاڑی کے وہ ہم آپ کو فون پہ نہیں بتا سکتے تو اس میں بہت زیادہ مسئلے آتے ہیں گاڑی باسٹر پورا پورا دن لگ جاتا ہے باسٹر دو دن بھی لگ جاتے ہیں گاڑی کے سکتے ہیں بڑے مسئلے اس میں آئے ہوئے ہیں آتے ہیں تو اب اس کے سروس کر کے گاڑی سٹارٹ کر کے پھر میں آپ کو ساتھ اور بتاتا ہوں اس کی یہ جیسے اس کا انٹیکٹ باز میں کھل کے باہر آنے والے انٹیکٹ اس کے یہ اس کا انٹیکٹ کھل کے باہر آنے والے انٹیکٹ اس کا بھی ساف کریں گا اندر اس میں کافی مٹی بنی گیا ہے لیکن اس کے اس سائٹ پہ ساری باکی فیل فیلٹر ساپ ہوگے فیل فیلٹر اس کا سروس ہو ہوتے لئے لگ جاتا ہے انجیکٹر اس کا سروس کھول گیا ہے یہ آسا ہے میری بیٹی کے طرح وہ دیکھو آتے ہیں نہیں اس کو یہاں سے پھر وہ اپنا چینے اس کو سپس سے اپنے پیل کیسٹ ہے موسیقی شکری رسل موسیقی 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 میں ویڈیو آپ کو یہ دے دیتا ہوں میرا تو ویسے بھی وہ مستا ہے نا یہ سارا کارون یہ ساری مٹی اس کے اندر سے نکلی انٹیک کے اندر سے یہ صفائی کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر جب ہم ٹیننگ کرتے ہیں اس کی لائف زیادہ ہوتا ہے اگر یہ ہم صاف نہ بھی کریں تو گاڑی کا اس ٹیم کا فارٹ ہم کلیئر کر سکتے ہیں لیکن اس کی لائف بڑھانے کے لیے انٹیک کو صاف کرنا بہت لازمی ہوتا ہے اگر انٹیک ہم صاف نہیں کریں گے تو اس کے بعد گاڑی کے پلک وغیرہ یا وال کے نیچے جتنے آئے گی اس میں بطار بنائے گا تو اس کی ٹیننگ کی لائف کم ہو جاتی ہے نہازہ اس میں ہر گاڑی میں انٹیک سام کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹیننگ کی لائف بڑھ جائے یہ انٹیک سربت گن سے ساپ ہوتا ہے سربت گن رازمی ہوتیاں کریں سربت گن پیشت سے ہی شفائی آتے کیا اورشوکی اورشوکی اور اردال اورشوکی اگر بناتے جو گی تو گاڑی میں بہتر بھی انجاز پلس کی لیدن جو گی وہ ہاں اور آئے گی یہ بات اس کے پاس انٹریکٹ اس کا سربت ہو جائے گا اس کے پاس اس کی ستیں کرنی ہے اور سن انچانا گاڑی سار کرنے گاڑی کو بکایا ہے تیپی سنسر کی تیپی سنسر کے پرانے کی یہ ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیمرہ جی ادھر تھوڑا سا کلوز ساتھ کریں اس میں ریڈنگ چیک کروانی ایک بن آپ نے بیس کے پر ٹوئنٹی کے پر یہ دکھیں یہاں پر ٹوئنٹی کے دکھائیں یہاں پر یہ جو کٹ ہوتا ہے اس کو ٹوئنٹی کے پر بٹھانا ہوتا ہے یہ میں نے پہلی بھی کافی ویڈیو میں بتائی ہے ایک بن آپ نے درمیان اس پر لگا دینی ہے اور ایک آپ نے اس سیٹ پر لگا دینی ہے تو یہاں پر یہ پانچ اشاریہ ایک آٹھ وولٹیج بتا رہا ہے ٹھیک ہے اب دوسری سیٹ پر ایک بن درمیان نہیں ہو لگی ہے اس میں اور دوسری سیٹ پر آپ نے یہ بن لگانی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر زیرو پوائنٹ زیرو نائن کے ریجسٹرن آ رہے ہیں یہ جو پانی ٹی پی سنٹر ہے اس نمبر کو چیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان نمبروں کے یہ پارٹ نمبر اور مقصد کے لیے اس کے ساتھ ہی ہم جب اس کی جو پاکستان سیمپل کو دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھیں ایک بن درمیان پر لگا کے ہم اس کو وہ کراتے ہیں تو یہ ٹری پوائنٹ یہ سٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ سٹنگ ہوئی ہے زیرو پوائنٹ ایٹ نائن تو اسی طرح ہم اس کو باہل ایک بن ایک بن ڈروٹ ہیں آجا دوسری چیز یہ دے یہ دیکھیں یہ پاکستان سیمپل ٹی پی سنسر ہے اس کا اس کو درمیان میں ایک وہ لگاتے ہم چار اشاری ہے چار یہ بولٹج آگا ہے اس کے اور ریجسٹن اس کے آ جائیں گے جی یہ دیکھیں زیرو پچپن زیرو سار زیرو پینٹ کے جو ریجسٹن آئیں گے کھلے ٹی پی سنسر ہے یعنی کہ جو نوٹل پر پڑھا ہوگا اوپن وائر آپ کسی سائٹ سے بھی لگائیں کوئی مسکہ نہیں ہے اس کے یہ زیرو پوائنٹ ڈبل پائپ کے ریجسٹن آ رہے ہیں ٹی پی سنسر جہاں پہ کھلا ہوگا زیرو پوائنٹ ڈبل پائپ ڈبل پائپ ڈبل پائپ ڈبل پائپ ڈبل پائپ ڈبل پائپ سکس ایر 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 ایک بھی اس کے ریکنٹ آ ہے دیٹ سیٹے رکھیں آپ جاپانی ہوگا ان کے ریجسٹن پورے نہیں آئیں گے یہ ٹی پی سنسر میں سوڑا تھا خیال کیا کہنے کہ یہ چیز آ جاتی ہے باقی اس میں چوک محرانتی لگی تھی جو میں نے بتا جی اس کا اپنی جنرل چوک یہ دیکھیں ایک تو پائپ کا روک سیدھا ہوگا سکسٹی سیون نمبر چوک ہو یا نہ ہو اب دوسری بھی لگا سکتے ہیں یہ آرپیم کنٹرول کر لیتے ہیں جنہاں آپ کو آخر گاڑی میں نے سٹار کی ہے تو یہ فائنل آلی ایک تو اس کا ایکسیجن سنسر چینڈ کیا کیونکہ ایکٹیو نہیں ہو رہا تھا ایسیم میں نے اس کا چینڈ کر دیا تھا یہاں پہ گاڑی کا سارا وہ میں نے اب اس کو فائنل کیا ہوا ہے انجیکٹرول پلس دیکھیں جو انجیکٹرول پلس یہ یہاں پہ دیکھیں آپ انجیکٹرول پلس ٹو پوائنٹ آن یعنی کہ یہ آرپیم اس کا دیکھیں ساتھ سو اور سمچنگ آرپیم اس کا چل رہا ہے ایکٹیو ہے اس کا ایکسیجن سنسر مسلسل ایکٹیو رہ گیا اس کا ٹھیک ہے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم اس میں ٹھیک ہے ایکسیجن سنسر کی ویلیو ریجن کی چل رہی ہے ٹی پی سنسر زیرو پوائنٹ ایٹ سکس پہ یہ دیکھیں بلکل اپنی جگہ پہ زیرو پوائنٹ سکس پہ برابر اس کا اور فین آن ہوا تو الیکٹرک لوڈ آن ہوتے ہوئے ٹو جب آپ کے پاس فین اس کا ڈریک ہو اس کا چلا تو اس نے انجیکٹر پلس اٹھا جی ہے جو یہ ابھی فین بند ہوگا انجیکٹر پلس یہ گھنا دے گی یہ فین اس کا بند ہو گیا ساتھ یہ دیکھیں انجیکٹر پلس گھرانا شروع ہو گئے تو جب آپ لوگ ایک تو یہ بھی مسئل ہے کہ جب آپ لوگ گاڑی کا فین ڈریک چھوڑتے ہیں تو اس وقت بھی آپ گاڑی فیول زیادہ کھاتی ہے تیسری سب سے بڑی جو چیز آپ لوگوں کی ہوتی آر پیم آر پیم اس کا اپنی جگہ پر یہ دیکھیں سٹیبل کھڑا ہے ساری چیزیں چینگ کر سیٹنگ کے لیے یہاں پہ آگے ہم جی اس کے ای سیم پہ گاڑی کا ای سیم بھی ہمیں چینگ کرنا پڑا ہر چیز کا اپنے کردار ہے جیس طرح نہیں ہوتا کہ ہم نے ساری چیزیں نکال لی اور اس کو چینگ کر دیا پلگ اور لگا دیا اکسیجن سنسر اور لگا دیا یا کوئی بھی چیزیں ہر ایک چیز کو باقیادہ چیک کیا پرانی چیز کو لگایا پھر اس کی ریڈنگ چیک کی پھر اس کو واپس دوبارہ نئے کو لگایا پھر ریڈنگ چیک کی ہمیں پرانی اور نئی چیزوں کی ریڈنگ کا پتہ تھا ریڈنگ کے بارے میں لم تھی کہ اگر اس کا پاکستان سیمپل کا پیسیم لگائیں گے تو آپ کے پاس انجنکٹر پلس ہمیشہ اس طرح آئیں گے تاکہ آپ کی گاڑی کی فیل میلیج میکسیم بیس پلس آئے تو یہ بیس پلس انشاءاللہ فیل میلیج آتی ہے اگر آپ اس پرشن ایوے پر ٹرائب کرتے ہیں یا اس کو ڈائی ہزار تین ہزار آتی ہم پر آپ ٹرائب کریں گے تو یہ تقریباً بیس پلس آپ کو فیل میلیج انشاءاللہ دے گی تو یہ تھی آج کی یہ ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی انشاءاللہ اب جو نیکس ویڈیو بناوں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے اپنی ویڈیو تک کے لئے اجازت اور کے لئے اللہ آپ